آج بلکل سینٹر پولیس آفیس ریلوے لاہور میں یادگر شہدہ کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا ہے انسپیکٹر جنرل پاکستان ریلوے پولیس آرف نواز خانہ یادگر شہدہ کی تقریب میں جو ہے نکاب کشائی کی جبکہ ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز وقار عباسی اور اے آئی جی ایڈمن ملک محمد عطیق کی شرکت ہوئی ہے تقریب میں ریلوے میں پولیس شہدہ کی فیملیز کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی وہ بھی شریک ہوئی اس کے علاوہ ریلوے پولیس میں شہدہ کے سالس صاحب کے لیے خصوصی دعا بھی کرائے گئی ہے جبکہ جو آئی جی ریلوے تھے وہ کا کہنا تھا کہ یادگر شہدہ کی تمہیر کا مقصد ریلوے پولیس شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جبکہ آئی جی نے یہ بھی کہا کہ ریلوے پولیس کی بتیس جوانوں نے ملک و قوم کی حفاظت میں جانوں کے نظرانے پیش کیے اس کے علاوہ آئی جی ریلوے نے کہا کہ شہدہ ریلوے پولیس کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا جبکہ شہدہ کی فیملیز ہماری فیملیز ہیں جن کا ہر موقع پر خیال رکھا جائے گا اس کے علاوہ اے آئی جی ایڈمن جو ملک عطیق بھی اس موقع پر موجود تھے انہوں نے بھی شہدہ کی قربانیوں کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں فقر ہوتا ہے کہ ہمارے جو پاک فوج اور دیگر ادارے ہیں پنجاب پولیس اور ریلوے پولیس وہ ہر طرح سے دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور ڈیوٹی میں ہر طرح سے قربانیاں بھی دیتے ہیں اور ہم ان کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے خاندانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل بغت اتنا ہی مجید نیوز اور اپ ڈیٹ کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ تائمناو.tv